اسلام علیکم ناظرین میرا نام آیاز حسین ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل آیاز حسین اوفیشل دیکھ رہے ہیں آزم سواتی کو کل گرفتار کیا گیا تھا ان کے فارم ہاؤسزے اور ایف آئی اے کی ٹیم وہاں پر پہنچی تھی ان کو گرفتار کرنے کے لیے ان کو پہلے دکھایا گیا ان کے خلاف جو وارنٹ تھا گرفتاری کا انہوں نے ان کو دکھایا اور پھر وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ یہاں پر ایک ویڈیو بناو ویڈیو بناتے ہوئے انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں ان افسران کے ساتھ اور انہوں نے گرفتاری دے دی ہے یہ گرفتاری آپ تک یقینا خبر پہنچ چکی ہوگی کیوں ہوئی تھی انہوں نے فوج کے خلاف ایک ٹویٹ کیا تھا میں مختصرن سا بتا دیتا ہوں جنرل قمر جوید باجوا اور جنرل فیصل نصیر کے خلاف انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور مبینہ طور پر گالی دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو اس کی قیمت چکا نہیں پڑے گی کیوں انہوں نے ٹویٹ کیا کچھ عرصہ قبل ان کو اٹھایا گیا تھا ان کے گھر سے ان کا یہ الزام ہے کہ جنرل جو فیصل نصیر ہے انہوں نے یہ بھی اس میں ملوث ہیں انہوں نے مجھے برہنہ کیا میرے گھر والوں کے ساتھ میں نے تشدد کیا مختلف یہ الزام ان پر لگے تھے اور میری جو ہے وائف کی ویڈیو میری اور میری وائف کی ویڈیو جو ہے انہوں نے آزم سواتی نے کہا کہ وہ بھی لیک کی گئی ہے مبینہ طور پر اور اس سب چیزوں کا ذمہ دار انہوں نے جنرل فیصل انہوں نے کہا یہ فیصل نصیر جو ہے یہ ان سب چیزوں کے پیچھے ہے جنرل کمر جوید باجوہ نے انہوں کو یقین دہانی کرائی تھی کہ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا آپ ثبوت لے کر آئے اور جو بھی اس چیز کا ذمہ دار ہے اس کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے کل انہوں نے باقاعدہ طور پر مبینہ طور پر انہوں نے گالیاں دی ہیں جنرل فیصل نصیر کو اور جنرل کمر جوید باجوہ کو اور اس کے بعد انہوں نے پھر ایف آئیے کی ٹیم نے آج ان کو حراست ملی آج ان کو عدالت میں بھی پیش کیا گیا دو دن کا ریمانڈ دیا ہے عدالت نے عدالت سے نکلتے وقت عجیب سی سٹویشن تھی آزادی مارچ کے نارے لگ رہے تھے حقیقی آزادی مارچ کے کہ جی ہم نے آزاد ہونا ہے اور ہم نے اس غلام جو یہ سسٹم غلامانہ سسٹم بنا ہوا ہے اس سسٹم سے ہم نے باہر نکلنا ہے کیس یہ کس چیز کا ہے اور اس کو لے کر جا رہے ہیں اس کو کنیکٹ کرنے کی خوشش کی جا رہی ہے حقیقی آزادی مارچ کے ساتھ پتہ نہیں ایسا کیوں کرتے ہیں یہ شاید ان کا یہ ایک ہوگا مشن ہوگا کہ یہ ان دو چیزوں کو کسی طرح سے جوڑا جائے آپس میں ان کو مرج کیا جائے تاکہ جو حقیقی آزادی مارچ ہے یہ اس کا کسی رہ کسی حد تک فائدہ اٹھایا جا سکے حقیقی آزادی مارچ کے لیے کیونکہ حقیقی آزادی مارچ وہ بھی اس وقت اب تو انہوں نے بند کر دیا ہے اعلان کر دیا ہے کہ ہم اسطیفے دے رہے ہیں برحل ان کی گرفتاری ان کو چاہیے کہ یہ اپنا کیس لڑیں ہر فارم پر لڑیں ضرور لڑیں یقیناً ہر بندے کا حق ہوتا ہے انصاف لینا لیکن اس کو سیاست یہ خود بنا رہے ہیں اور کوئی اس کو سیاست نہیں بنا رہا یہ خود اس کو سیاسی کیس بنا رہے ہیں جس طرح عرش شریف کا واقعہ ہے اب مراد سعید کا آپ دیکھیں اس نے انکار کر دیا جی میں جی ایٹی کے سامنے پیش نہیں ہوتا بھئی کیوں نہیں پیش ہوتے مجھے جی اس پر یقین نہیں ہے تو بھئی کس طرح کی جی ایٹی پر یقین ہے بھئی آپ کو کس طرح کا کمیشن بننا چاہیے کس طرح کے کمیشن کے سامنے آپ پیش ہوں گے ساکب نصار کی سربراہی میں کمیشن بنایا جائے اس پر یقین ہوگا آپ کو عمران خان کی سربراہی میں کمیشن بنایا جائے اس پر یقین ہوگا آپ اس کمیشن کا حصہ ہو ساقیب نصار ہو آپ کا آزم خان کمیشن کا حصہ ہو ان تین چار بندوں پر ایک کمیشن بنا دیتے ہیں پھر آپ اس کے سامنے پیش ہو جائیں ایسے نہیں ہوتا دیکھیں جہاں تک اعتبار کی بات ہے کہ ہمیں انس پر اعتبار نہیں ہے اعتبار تو آپ لوگوں پر بھی نہیں کیا جا سکتا جس طرح آپ لوگوں نے کیا آپ لوگوں نے جھوٹے کیسز بنوائے تھے جب آپ کی حکومتیں کسی پر منشیات کا کیس ڈلوائے تھا کسی پر ناروال کمپلیکس کا کیس ڈلوائے تھا ڈی جی ایف آئی اے کو آپ اپنے دفتروں میں بلوا بلوا کر لوگوں پر جو ہے آپ کرپشن کے کیسز جھوٹے کیسز بنانے کے آپ دباؤ ڈالتے رہے ہیں کس طرح آپ پر یقین کس طرح کر لیا جائے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کیس میں پوری تعاون کریں کسی کے بیٹے کا ختل ہوا ہے کسی کے باپ کا ختل ہوا ہے اور بڑی بے دردی سے دیکھیں اگر آج آپ اس کو سیاسی کیس بناتے ہیں آنے والی نسلیں کبھی آپ کو معاف نہیں کریں گے آپ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں جی یہ سیاست کھیل رہے ہیں آپ خود سیاست کھیل رہے ہیں بھائی اس کیس پر آپ پیش ہوں ان کے ساتھ تعاون کریں وہ کینیا میں دو بھائی بیٹے ہوئے ہیں وقار اور اس کا ایک دوسرا بھائی ہے وہ بھی کوئی تعاون نہیں کر رہے انہوں نے بھی انکار کر دیا جو پھر کیس کو بند ہی کر دیں لیکن آنے والی نسلیں کبھی معاف نہیں کریں گی کسی اور صحافی کے ساتھ آنے والے وقت میں ایسا ہوا آپ لوگ ذمہ دار ہوں گے اس چیز کے کیونکہ آپ اس کیس کو آگے بڑھانے میں کوئی تعامل نہیں کر رہے ہیں ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب ضرور کریجئے گا اللہ حافظ